ادارے سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے بھی بڑے ہیں وہ آئین پاکستان سے بھی بڑے ہیں اور انویزیبل گورنمنٹ چلانے کا اختیار انہی کے پاس ہے پاکستان میں اگر حب الوطنی کا سیٹیفکیٹ ہے تو وہ اس طرح ہم جاری کریں گے کوئی اور حب الوطن نہیں ہے پاکستان میں ہم جس کو کہیں گے وہ حب الوطن ہے باقی سارے باغی ہیں باقی سارے غدار ہیں ریاست کی ڈیپنیشن آئین پاکستان کے آرٹیکل سیون آف دی کونسٹیوشن میں بڑی واضح ہے جنرل یاسین ملک صاحب سیکریٹری ڈیپنس رہے ہیں ان سے پوچھیں رولز آف بزنس میں پروٹوکال کیا ہے آرمی شیف اس سپوسٹو ریپورٹ تھو دا سیکریٹری ڈیپنس اس کے میٹنگز کے پروٹوکال کیا ہے یہ والے سوالہ نیوی اور ائر فورس پہ کیوں نہیں اٹھتے کیا یہ وقت نہیں آگیا کہ ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلیں وہ ایک باہر راستہ ہے آپ کے پاس جب آپ انڈیویجولز کو اتنا باہر بنا دیں گے کہ جناب ٹھیک ہے اسی کے لیے پورے نظام آپ نے استعمال کرنا ہے تو جو ایک رشتہ جس کا جنرل صاحب نے ذکر کیا اس پہ یقیناً سوالات ہوتے ہیں جب آپ ان تمام لوگوں کے اوپر یہ میرے پاس دیئے میرے پاس اسے بھی چھے کا ریکارڈ آئے فائی آرز کا مطلب ملک اتھانوں میں ہوئی ہیں چمن میں ہوئی ہیں پشین میں کوئٹا میں ہیدر آباد میں سکھر میں اور یہ تمام کا ٹیکس آپ دیکھیں تو ایک ہی ہے امران ریاض پہ آپ اپای آرز دیکھیں پرسو اس نے ایک سمینار میں قریر کی اس کے بعد رات و رات چھے اپای آرز اس پہ ہو گئی اس کے دوست کو اٹھا لیا اب بقاعدہ طور پہ چارڈ ڈالے آئے ہیں اس کے دوست کو اٹھا کے لے گئے ہیں اس کی جو لائسنسز تھے وہ کینسل کر دیئے اس کی جو بلٹ روپ گاڑی تھی اس کی پرمیشن وہ ساری کینسل کر دیئے اور یہ سارا آپریشن جس طرح سے ہو رہے ہیں بڑی مشکل سے آنے کراچی میں وہ جو سیکٹر انچارجز تھے ان سے جان پڑائی تھی بقاعدہ آپریشن کر کے اور اب جگہ کا نئے سیکٹر انچارجز پیدا ہو گئے ہیں پورے ملک کو آپ نے یہ غمال نایا ہوئے کہ جناب جو پہلے ایمکی ایم کے سیکٹر انچارجز نے خوف و عراز پھلائے ہوا تھا اسی طرح کا محلہ پورے پاکستان میں بنتا جا رہے ہیں